موسیقی نمشکار سواغت ہے آپ کا ٹوڈیز نیوز پر فلم وار کے ریلیس کرنے کے بعد ٹائگر شروف اے کٹیگری ایکٹرز میں شمار ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کے بعد جو ان کے فلم آئی باغی تین وہ بھی ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر آئی اور بہت ہی اچھا باکس آفیس پر اس کا رن رہا حالانکہ اب کورونا وائرس کے چلتے اس پر کچھ اثر ضرور پڑ سکتا ہے اب جو ان کی فلم ہے جو سب سے زیادہ اس کے بعد اویٹڈ ہے وہ فلم ہے ریمبو ریمبو فلم کی خاصیت کیا ہے کہ یہ سلویسٹر سٹیلون کی جو فلم تھی ریمبو اس کا اوفیشل ریمیک ہے اور اس فلم میں آپ کو جنگل میں ترہ ترہ کے یدھ کرتے نظر آئیں گے ٹائگر شروف میرے خیال سے اگر کوئی وقتی ہے جو کی سلویسٹر سٹیلون کے فزیک کو سلویسٹر سٹیلون کے ایکشن سٹائل کو اور سلویسٹر سٹیلون کے سکرین پریزنس کی انٹینسٹی کو اس سمیں میچ کر کے اسے آگے لے جا سکتا ہے تو ان ناموں میں ایک نام ٹائگر شروف کا بھی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹائگر شروف کے ساتھ تو ان کے بہت اچھے دوست اور ان کے منٹر جو ہیں ریتک روشن ان کو بھی اگر لیا گیا ہوتا اس فلم میں تو یہ فلم بہت اچھی ہو سکتی تھی کیونکہ ٹائگر شروف میں بھی وہ انٹینسٹی ہے جو ان کے گروہ میں ہے ریتک روشن دیکھا جائے کیا ہوتا ہے اس فلم کا آپ کو ہم ریمبو کے بارے میں ساری بڑی بڑی خبریں لا کر کے دیتے رہیں گے کہیں جائیے گا مت جڑے رہیے ہمارے چینل سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آنے والی فلموں کے بارے میں دھنے بات